کہ جب کسی بہت زیادہ حساس اور اہم مقام کو کسی نے ٹارگٹ کرنا ہو اور اس کے دروازے پر بڑے پہردار کھڑے ہوں تو دو کام پہلے کیے جاتے ہیں کہ یا تو ان پہرداروں کو خریدا جائیں اور اگر وہ نہ بکیں تو پھر پہلے انہیں ٹارگٹ کیا جائیں اور جب وہ گیٹ پہ کھڑے ہوئے تہتیگ ہو جائیں تو پھر آگے اصل جگہ پہ حملہ کیا جائیں مجدد دین نمیلت امام علی سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی خد سسیر العزیز آپ نے چونکہ ہر فتنے کا سر کٹا ہے آپ دیکھو نا ہم اپنے زمانے میں ایک چھوٹی سی چھوٹی سی خدمت سر انجام دے تو ہمیں جو بھگتنا پڑے تو پھر یاد آتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پر اتنی سزا ملتی ہے معاشرے میں تو جنہوں نے بڑے بڑے چہاد کیے تو پھر کتنا جگرہ تھا ان کا اور کتنا سبر تھا اور کیا کچھ انہوں نے برداشت کیا تو دھاک بھی ان کی جو بیٹھی کبھی وہی لانشاہ پنڈی میں تقریر کرتے ہوئے پنجابی میں کہتے تھے کہ امام کتا کی آج یدیتہ کی نہ دی آئے آئے پہ نکل دی تو جن کی آئے آئے وہ خود بیان کرتے تھے اب خود بھی آئے آئے والوں میں ہی چلے گئے تو اس عظیم مرد حق پرست پر حملہ کے لیے ساری باطل قوتوں نے مل کر یہ ایجنڈا بنایا کہ سامنے جو کھڑے سپاہی ہیں پہلے تو کوئی شکورو انہیں خرید لیا جائے اور کچھ بک بھی گئے جو ساتھ ہی آئے آئے کر رہے ہیں اور جو نہیں بکے تو پھر انہیں ویسے ٹارگٹ کیا جائے ان سپاہیوں میں سے ایک چھوٹا سا سپاہی میں بھی ہوں یعنی جس وقت بکنے سے انکار کیا بکنے والے بک گئے تو ہمیں جو ٹارگٹ کیا گیا تھا اصل نشانہ ہم نہیں تھے اصل نشانہ وہ ہستیاں تھی یا وہ مسلک تھا جنہیں آج یہ ترجمے کی بنیاد پیتانے دے رہے ہیں اور انہیں یہ تھا کہ اگر یہ ٹارگٹ نہیں کریں گے تو یہ تو فورا ہماری بولتی بند کریں بلا وجہ توہین کے الزام لگائے گئے اور پیچھے یہ وجہ تھی کہ بکنے والے بکے یہ جو نہیں بکے اس طرح کے ان کو پھر ویسے ہی ڈیمج کر دیا جا کہ یہ بولنے کے آہل ہی نہ رہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ آج جب یہ ڈاکو حملہ آور ہوئے اس صدر مقام پر تو ہم پھر بھی زندہ ہی تھے اور پھر بھی بول رہے ہیں اور لیکن یہ سمجھنی چاہیے معاشرے کو سازش کہ فتنے کتنے پہلے کام شروع کرتے ہیں اور کہاں کہاں دیکھ کے حملہ کرتے ہیں کہ کل اس حملے کے جواب میں کون اٹھے گا اور کون کتنی تیزی سے آگے ہم پہ حملہ کرے گا یادہ پہلے ہی انہیں کو پیچھے ہٹھا دو تاکہ ہم من مانیاں کر سکیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کسی کا خواب خیال ہے کہ وہ آلہ حضرت کے سپاہیوں کو ختم کر دے ہر مدرسہ میں آلہ حضرت کی فوج تیار ہو رہی ہے ہر مرکز میں آلہ حضرت کی فوج تیار ہو رہی ہے ہر سنی تنظیم میں آلہ حضرت کی فوج تیار ہو رہی ہے اور یہ جتنے باغی ہیں اتنے اگر خدا نخواستہ اور بھی ہو جائیں تو یہ مسئلہ کہ آلہ حضرت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے کیونکہ اس مسئلہ کو تائید رب زلجلہ کی طرف سے حاصل ہے